موسیقی اپنی زندگی کی بازی ہار گئے کراچی میں لاشیں گرنے کا سلسلہ آج بھی جاری رہا لیکن ملک کے حالات ایسے ہیں کہ سیاسی بیان بازی اور اس کا رقص آج بھی جاری رہا این پی کے سربراہ اسفن یار ولی صاحب کا کہنا ہے کہ خیبر پختون خواہ کی صوبائی حکومت اور وفاق میں مسلم لیگ نواز کی حکومت دونوں ہی سیکیورٹی کے معاملات پر کنفیوجن کا شکار ہے دوسری طرف جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے ایک جلسے میں تقریر کی اور اس میں انہوں نے خواتین کے بارے میں اور مغربی تہذیب کے بارے میں کیا کہا آئیے سنتے ہیں اسلام آباد سے جینز پہنے ہوئی انجوز کی خواتین نوجوان خواتین آپ کے صوبے میں آ کر آپ کے فائلیں تیار کرتی ہیں آپ کی حکومت کرتی ہے میں آج بھی کہتا ہوں یہ موجودہ حکومت یہ عوام کی منتخب حکومت نہیں یہاں پر کوئی حکومت اس وقت نہیں ہے یہاں پر مغرب کی نمائندہ انجوز حکومت کر رہی ہے جی آپ نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو سنا بہت ایکسپیرینس سیاسی رہنما ہے مجھے اس بیان پر تشویش اس لیے ہوئی کہ ایک وقت تھا کہ جب پولیو ورکرز کو بھی کہا جاتا تھا کہ یہ بھی مغرب کے نمائندہ ہیں مغرب کے لیے کام کر رہے ہیں اور اس کے بعد آج پاکستان کی حالت یہ ہے کہ بیرونی ممالک نے ہمارے اوپر ٹریبلنگ پابنیاں لگانے کے بارے میں سوچ لیا ہے مولانا کا اس بیان کا ہماری خواتین پر کیا اثر ہوگا کیا کوئی بھی خاتون جو جین سپین کے پاکستان میں کہیں جاری ہوگی اسے بھی نشانہ بنایا جائے گا اس بیان کے مطلب کیا کیا نکلتے ہیں اس پر بات کریں گے اس نامبہ سٹوڈیو میں ہمیں جوائن کریں روف کلاسا صاحب ویلکم ٹو دے پروگرام ایڈیٹر انویسٹیگیشن ہے دنیا نیوز کے اور دنیا ٹیلیویجن کے شاہ فرمان صاحب رہنمائے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے صوبائی وزیر اطلاعات ہیں ترجمان ہیں وزیر اعلیٰ کے پی کے شرمیلہ فاروقی صاحبہ منسٹر فور کلچر ہیں سندھ کی وہ ہمیں جوائن کریں ہیں فون لائن پر کچھ ہی دیر میں سٹوڈیوز میں بھی پہن جائیں گی کراچی میں ٹریفک کے حالات ہیں اس سب کو معلوم ہے اس میں ٹریفک میں اس وقت حسین ہی ہے جان اچکزئی صاحب ترجمان ہیں مولانا فضل رحمان کے وہ ہمیں فون لائن پر جوائن کر رہے ہیں اور پاکستان مسلم لیگ نواز کی پارلیمنٹیرین مائزہ حمید گچر بھی ہمیں فون لائن پر جوائن کر رہے ہیں جانا چاہیے صاحب پہلے تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا اس بیان کا مطلب کیا ہے کیا آپ خواتین جو جینز پہنتی ہیں یا انجیوز میں کام کرتی ہیں ان کو بھی ٹارگٹ کیا جائے گا نشانہ بنایا جائے گا انہوں نے جو بات کی ہے وہ انجیوز کے حوالے سے کہا ہے اور سمبولی کو لکھا ہے جینز کے حوالے سے پہنے والی خواتین تو ان کا حق ہے پہننا لیکن اس کے بہرہے میں رائے رکھنا بھی ایک حق ہے ہم اسلامی ملک میں دے رہے ہیں بہت سے لوگ جو ہیں وہ کلشلی جو ہے کمفٹیبل نہیں ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ایک مقربی سرج لباس ہے تو اس حوالے سے معانی صاحب کی یہ ایک رائے ہے اور یہ بہت سے پاکستان کے جہد علماء کا ایک رائے ہے جو سمجھتے ہیں کہ کس طرح جو ہے اگر عورت جو ہے ان کی پردے ایک پردہ کرتی ہے اور دوسرا ایکسٹریم جو ہے مغربیات ہے جس میں ان کے جو ہے دوسرا ایکسٹریم پردگی کا سوال جو ہے وہ ارتا ہے لہذا اس حوالے سے تو ہم سمجھتے ہیں کہ دو رائے ہیں لیکن جو ہمارا بینچ مارک ہے وہ ہمارا کلچر ہے جان اچکزئی صاحب مولانا صاحب کو مسئلہ مسئلہ خواتین سے ہے جان اچکزئی صاحب مولانا فضل الرحمن صاحب کو مسئلہ خواتین سے ہے جینز پہننے والی خواتین سے ہے یا وہ خواتین جو جینز بھی پہنتی ہیں اور انجیوز میں بھی کام کرتی ہیں ان سے مسئلہ ہے نہیں خواتین سے نہیں ہے نہ ان خواتین سے جو جینز پہنتی ہیں بلکہ ان انجیوز بلکہ ان انجیوز سے ہیں ان انجیوز سے ہیں جو ایک خاص جنڈہ پہلا رہی ہے اس ملک کے آپ کو معلوم ہے بہت سے انجیوز یہاں پہ جو ہے گے کمیونٹیز کے لیے کام کرنے کے لیے کے نام پہ جو ہے وہ رائٹس آدھائنیس کے لیے کام کر رہی ہیں بہت سے لوگ جو ہے وہ مدرسہ ریفارم کے حوالے سے ان کا ایک مخربی ایجنڈا ہے اور ڈالرز لے کے آپ کو معلوم ہے فیملی پلاننگ کے نام پہ تو بہت سے اور اسی طرح ہم نے وہ انجیوز بھی دیکھی ہیں جس طرح ایوٹھابات کمیشن میں ان کا نام بھی لیا گیا ہے اور جو ڈران حملے ہوئے ہیں ان میں بھی انجیوز کے لوگ نیشن سیکرورٹی کا حوالے سے استعمال ہوئے ہیں لہذا تمام انجیوز جو ہیں وہ نیوٹرل نہیں ہیں بہت سے انجیوز ہیں جو جان عجزی صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا میں ذہا شاہ فرمان صاحب سے بھی پوچھنوں شاہ فرمان صاحب شاہ فرمان صاحب مولانا فضل الرحمان صاحب نے آپ کے بارے میں کہے کہ آپ کے اس صوبے میں جن لوگوں کی حکومتیں وہ مغربی تہذیب کے نمائندے ہیں اور ساتھ ساتھ خواتین کے حوالے سے بھی انہوں نے بیان دیا اس پہ کیا کہیں گے آپ پارٹی اگری کرتی ہے مولانا صاحب نے جو تیر آپ پہ داغیں آج بسم اللہ الرحمان حظیم دیکھیں مولانا صاحب تو فیڈل گورنمنٹ کا حصہ ہے ان کی پارٹی کو منسٹری ملی ہے تو اگر وہ فیڈل گورنمنٹ کا حصہ ہے تو انجیوز کا جو کردار ہے یقین طور پر اس میں بہت سارے افلیکٹرز شامل ہیں لیکن فیڈل گورنمنٹ کا حصہ ہوتے ہوئے مولانا صاحب میٹا میٹا اور کروا کروا کی بات ہے کہ ایک طرف تو فیڈل گورنمنٹ کا حصہ ہے دوسری طرف ان کی جو ذمہ داری بنتی ہے کہ انجیوز کا ایک رول اگر اس ملک کے اندر ہے تو وہ اس کے اوپر ایکشن کی نہیں لیتے اگر اس کی نظر میں کچھ چیز خراب ہے دوسری بات یہ ہے کہ مولانا صاحب تو میں تو حیران ہوں کہ ایک طرف فیڈل گورنمنٹ کا حصہ ہے اور دوسری طرف فیڈل گورنمنٹ کے اوپر یہ تنقید بھی کر رہے ہیں کہ وہ مذاکرات کیوں نہیں کرتے ہم بھی تنقید کر رہے ہیں کہ وہ مذاکرات کی طرف کیوں نہیں آگے بڑ رہے ہیں ہم لیکن ہم فیڈل گورنمنٹ کا حصہ تو نہیں ہے تو مولانا صاحب جو دگری پولیٹش کر رہے ہیں حجر کام برمان صاحب آپ اس وقت حکومت میں بھی ہیں جو پولیو ورکرز کے ساتھ اس ملک میں ہوا جو کچھ ہوا اور اسی طرح کے بیانات آتے تھے آج کے اس بیان کے بعد مولانا کا خاص طور پر ان خواتین کے بارے میں جو جینز پہنتی اور انجیوز میں کام کرتی ہیں کیا ان کے لیے سیکیورٹی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں دیکھیں جو پولیو کی بات ہے میں بڑا کلیر لی بتا دوں کیونکہ امریکہ نے اپنے اہداف کے لیے پولیو کو یوز کر کے ہمارے بچوں کو ہمیں بڑا نقصان پہنچایا اگر وہ اپنے اہداف کے لیے شکیرہ فریدی کو استعمال نہ کرتے تو شاید آج پولیو کو اتنے مسائل نہ ہوتے تو جو خاص کر پولیو کا ایشو ہے اس کی ذمہ دار تو ہے ہی امریکہ کیونکہ اگر جنگ کے بھی اصول ہے اگر آپ جنگ کو بغیر اصولوں کے لے لیں گے تو اس کو کہتے ہیں وہ آر کرائم تو وہ تو سارا نقصان ادھر سے پیدا ہو گیا کہ پولیو کے بہانے وہ اپنے اہداف اور اپنے مقاصد حاصل کرنے لگے جس کو ہم مضمت کرتے ہیں کنڈن کرتے ہیں اور اس کا نقصان اس ملک کے عوام اور ہمارے بچوں کو ہو رہا ہے ایسے لیکن تحریک انصاف کلچر کے اوپر بہت زیادہ یقین رکھتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ میں مولانا صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب ان کی حکومتی صوبے میں اور اب ان کی حکومت ہے مرکز میں تو انہوں نے انجیوز کے خلاف کونسے سٹپس دیے انجیوز کے خلاف کیا کیا انجیوز کے مسئلے پہ بھی آئیں گے میرا بنیادی سوال جان اچکزئی صاحب اور شاہ فرمان صاحب اپنی جگہ پہ روکلاسہ صاحب آپ نے سنا اور آج اسفنیار ولی صاحب نے کہا کہ صوبائی حکومت بھی کنفیوز ہے وفاقی حکومت بھی کنفیوز ہے اور آپ نے جان اچکزئی صاحب کی بھی بات سنی شاہ فرمان صاحب کی بھی بات سنی اور مولانا صاحب کا بڑا سپیسیفک بیان ہے جینز پہنی ہوئی انجیوز میں کام کرنے والی خواتین ان کے بارے میں اس طرح کی سٹیٹ میں اس سے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں یہ مولانا فضل رمان صاحب کی طرف سے بیان آمنا کوئی میرے لیے حیرت کا بیس مجھے حیرت ہو رہی ہے جان اچکزئی صاحب کے بیان پر ہمارے دوست ہیں کیا انسان کو کوئی پولٹیکل آفس لینے کے لیے اپنے جو اس کے بیسک ویوز ہیں ایتھکس ہیں کیا اس پر کمپرومیز کرنا چاہیے جان اچکزئی صاحب کی تصویر دیکھنے جو ٹی وی پہ آ رہی ہے کون سا ڈریس پہنے ہوئے ہیں اگر انہیں مغرب کا ڈریس لگتا ہے کہ خواتین مغرب کا ڈریس پہنتے ہیں خود اچکزئی صاحب جو ہیں یہ لنڈان میں پلے بڑھے ہیں اور اسی سسٹم کا حصہ ہے ابھی بھی آئی ہوپ کہ ان کی فیملی وہیں پہ رہتی ہے جب ہمارے ہاں آتے ہیں تو ہمارے لئے ان کی کلچر ویلیوز بدل جاتی ہیں جب اچکزئی صاحب خود وہاں پہ رہتی ہیں ان کے لئے کوئی مسائل نہیں ہوتی ان کے لئے بالکل وہاں امریکن بھی ٹھیک ہیں ان کے لئے بریٹش بھی ٹھیک ہیں ویسٹرن وی آف لائف بھی ٹھیک ہیں میرے بچوں کے لئے بھی ٹھیک ہیں ان کے بچوں کے بھی ٹھیک ہیں یہاں پہ آکے پاکستان ایک اینسی سوسیٹی بانچنگ بینگ ہے اور جس کا جو جی چاہتے ہیں جس طریقے سے موہ میں جو اس کے آتا ہے وہ خواتین کے بارے میں کہے وہ بچوں کے بارے میں کہے وہ پولی ورکر کے بارے میں کہے یہاں پہ فری فرال ہے اور کوئی نہ ریاست آپ کو روک سکتے ہیں اگر یہی بیان انہوں نے کسی دنیا کے میں اچھا زی صاحب سے پوچھتا ہوں ہاں یہ لندن میں رہتے ہیں ان کے بچے رہتے ہیں خود وہیں پہ رہتے ہیں کیا یہ بیان لندن میں دے سکتے تھے اور پولیس آپ تک ان کو اریسٹنا کر چکی ہوتی کہ آپ ان کو پولی ورکر کے بعد آپ ان خواتین کو ایکسپوز کر رہے ہیں بلکہ اپنے جو دوستیں آپ کے جن کے آپ ماسٹر ہیں تالبان کو آپ ٹارگٹ دے رہے ہیں یہ سکنن انویرمنٹ بن چکا ہے کہ ہر چیز جو آپ ہے یہ ویسٹرن اس میں لے کے جاتے ہیں آپ امریکہ کے خاتمیں ڈالتے ہیں ابھی شاہ فرمان صاحب فرما رہے تھے کہ انہوں نے آگے امریکس نے پولیو کے لئے مشکلات پیدا کی ہیں یہ مولانا یو میرا خلق فضلولہ صاحب تھے یہ اس سے پہلے کی بات ہے جو ریڈیو مولان صاحب تھے یہ وہاں پہ بیٹھ کے پولیو کو خلاف یہ ریڈیو پہ تقریریں فرماتے تھے یہ ان سے پہلے کی بات ہے اور حالیٰذا ہر چیز کو امریکہ کے خاتمیں ڈالنے سے مسائل آپ کے حال نہیں ہوں گے اور تیسری بات یہ ہے مجھے اچھا صاحب یہ بتا دیں کہ بینظیر بھٹو صاحب ابھی آکس فرڈی پڑھی ہوئی تھی وہ بھی ویسٹرن مزاج رکھتی تھی ویسٹرن ان کے بچوں کا بہت سارا سٹائل ہے ان کی تو یہ حکومت میں بقیدہ پارٹنرز رہے ہیں شیئر ہرڈر رہے ہیں کبھی نہ ہم انہوں کو وزارتیں ملتی رہی ہیں ایک چیز ارشد اس ملک کو فیصلہ کرنا ہوگا جو ہم نہیں کر سکیں گے کیونکہ ہم منافقوں کے سوسائٹی ہیں جب تاکہ مذہبی جماعتیں آپ اس ملک میں اسلام کے نام پر سیاست کرتی رہیں گی آپ کا معاشرہ کبھی بھی آگنی بڑھے گا یہ قتل و غرط جاری رہے گی لوگ مرتے رہیں گے مولانا فضلرمان صاحب ہوں اس میں پی ٹی آئی ہو یہ انٹی امریکنزیشن کے نعرے لگا کے یہ مذہب کو استعمال کر کے آپ کے لوگوں کو بے وقوب بنا کے اسی طرح سوسائٹی کو تباہ کرتے رہیں گے اتنا بڑا بیان دے دینا کہ جو خواتین یہاں پہ جینز پہتنی ہیں اب بھئی تھوڑی دیر کے لئے آپ سوچ لیں مجھے پٹیکرلی میں کہوں گا اچھاک زی صاحب میرے دوست ہیں مولانا کہ یہ کہنا مجھے سمجھ میں آتا ہے ان کا ڈیفینڈ کرنا نا یہ میرا خیال ہے میں اچھاک زی صاحب سے بھی پوچھا ہوں اچھاک زی صاحب میں آتا ہوں آپ کی طرف میں پہلے شرمیلہ فاروقی صاحبہ سے پوچھ لوں شرمیلہ فاروقی صاحبہ ہوب کے ابھی ٹریفک کے مسائل کچھ حل ہو گئے ہوں گے کراچی شہر میں آپ نے مولانا صاحب کا بیان سنا مولانا صاحب کو مسئلہ جینز سے ہے خواتین سے ہے یا جینز پہننے والی خواتین سے ہیں اور اس میں آپ منسٹر فاروق کلچر بھی ہیں سن کی اس میں ہماری جب اس کو لیبل کر دیا جاتا ہے کہ مغربی تہذیب ہے اس کو کس طرح سے دیکھ رہی ہیں آپ یہ کس طرف ہمارے معاشرے کو لے کے جا رہے ہیں اور کیا اس سے خواتین کے لیے جو جینز پہنتی ہیں سیکیورٹی مسائل کریئٹ ہوں گے خاص طور پر خیبر پختونخواہ میں شکریہ آرچہ صاحب دیکھئے مولانا صاحب کی یہ جو غیر سنجیدہ قسم کی گفتگو ہوتی ہے یہ کوئی نئی نہیں ہے نہ آپ کے لیے نہ میرے لیے آنفورچنٹلی پاکستان کے اندر کچھ ایسے مذہبی اور سیاسی لیڈر ہیں جو اس قوم کو کنفیوزن میں رکھتے ہیں اور جو اصل مسائل ہیں اس کی طرف سے اٹینشن ہٹانے کے لیے اس قسم کی باتیں کرتے ہیں صاحب الحمدللہ ماشاءاللہ خود بھی بہت ویل ٹرائول شخصیت ہیں وہ بھی مغربی ممالک جاتے ہیں ان کی فیملی بھی ٹرائول کرتی ہے وہاں وہ رہتے بھی ہیں وہاں کے کھانے بھی کھاتے ہیں وہاں ان کے پچے بھی بڑھتے ہیں بات یہ ہے کہ اس قسم کی گفتگو خواتین کے حوالے سے کرنا صرف ان کی لباس کے حوالے سے کرنا انتہائی افسوسناک ہے انجیو کی خواتین جینز پہنے شلوار کمیز پہنے آپ ان کا کام دیکھیں آپ ان کی محنت دیکھیں یہ وہ خواتین ہیں جو پاکستان کے مختلف علاقوں میں جاتی ہیں مختلف ایشیوز کے اوپر کام کرتی ہیں اور اس کے اچھے نتائج ہمیں ملے ہیں لیکن انفورچنسلی مولانا صاحب کی جو آج تقریر ہم نے سنی ماضی میں بھی کلافرہ صاحب یہاں پر موجود ہیں یہ بتائیں گے آپ کو کہ جب بھی اسمبلی کی اندر کوئی پرو وومن لیجسلیشن ہوتا تھا تو مولانا صاحب اور ان کی جماعت کو ضرور اس پر اعتراض ہوتا تھا تو میرے لئے تو یہ بات بڑے واضح ہے کہ شاید مولانا صاحب جو بڑا اسلام کی بات کرتے ہیں تو وہ ایک ایسا مذہب ہے جہاں پر خواتین کو تو دنیا کے تمام مذہب سے زیادہ وہ حقوق دیے جاتے ہیں جو اور کہیں نہیں دیے جاتے ہیں لیکن مولانا صاحب ہمیشہ ان حقوق کے حوالے سے بھی ایک اپوزیشن کریٹ کرتے تھے بہت زیادہ ہماری فیمیل پارلمنٹیرینز کو بھی محنت کرنے پڑتی تھی مولانا صاحب کو رازی کرنے کے لئے کہ جناب یہ جو پروگرمن لیجسلیشن ہے یہ پاکستان میں سخت ضرورت ہے دیکھئے مولانا صاحب کی جو تاریخ ہے ان کی جو ہسٹری ہے ان کی جو سیاست ہے وہ سب جانتے کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے مولانا صاحب کو کس نام سے بلائی جاتا ہے کس نام سے مخاطف کیا جاتا ہے وہ میں کہنا نہیں چاہتی بیکن میں مولانا صاحب کے لیول پر سٹوک نہیں کرنا چاہتی لیکن مولانا صاحب اقتدار میں رہنے کے لئے کچھ بھی کر سکتے ہیں کوئی بھی بات کر سکتے ہیں اور کسی کے لئے بھی بات کر سکتے ہیں رائٹ انفورچنٹلی یہ ریٹورک اب بہت پرانا ریٹورک کے ایسے سیکیورٹی مسائل شرمیلہ فاروقی صاحبہ میں آتا ہوں آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں میں اس پہ بھی ڈسکس کریں گے کیونکہ پولیو ورکرز کے بارے میں بھی ہم نے اسی طرح کی باتیں سنی تھی بلکل ایپٹ آباد کمیشن جیسے شاہ فرمان صاحب نے فرمایا اس ریپورٹ میں بھی آیا کہ انجیوز کا کچھ کردار تھا لیکن اوورال ایک ملکی مسئلہ تھا جان عجقزی صاحب روف کلاسر صاحب نے بڑے سپیسیفک اور پرٹیکلر سوالات کی انہیں کہا مولانا صاحب کے بیان سے مجھے اتنا افسوس نہیں ہوا جتنا آپ کے ان کے اس بیان کو ڈیفنڈ کرنے سے ہوا کیا کہیں گے آپ چلیں اگر ہم واقعی اپنے آپ کو لوجیکل سمجھتے ہیں تو میں یہ آپ کے سامنے گزارش رکھنا چاہتا ہوں روف کلاسر صاحب کے سامنے بہت لوجیکل پرسن ہے آپ کو معلوم ہے مغرب میں عورت کی آزادی کا ایک خاص تصور ہے وہاں پہ عورت کی آزادی اس حد تک رہا ہے فیمنیسک سکول آف تارٹ جو ہے وہ رائٹو نیکڈنس بھی ایک حق ہے وہاں پہ خواتین جو ہے ننگی بھی مارچ کرتی یہ ان کا وہاں پہ رائٹو ہے اب اگر ہم اسلامی سسائیٹین ہیں تو ہمارا ایک ایک بار ہے ایک سرحد ہے دو رائے اسلامی سسائیٹین ایک رائے یہ ہے کہ عورت ایک ایکسٹریم ہے کہتے ہیں کہ عورت کو باپردہ ہونا چاہیے اور برکہ پینا چاہیے دوسری رائے ہے کہ فریدم کے نام پر وہ جو لباس چھوز کر سکتی ہے وہ چھوز کریں جس میں جینز بھی آتا ہے اور اگر آپ پھر مغرب جائیں گے پھر اس میں جائیں اور آپ کی جو ہے کپڑے کم ہوتے ہیں گے اور پھر آپ کی رائٹ ہے کہ آپ جس طرح بھی کپڑے پینیں گے وہ آپ کا رائٹ ہے کسی اور کم وہ نہیں ہے لیکن جس طرح سکر آتا ہے وہی مغرب میں بھی ہے کہ عورت کو کیا پیپ شو فری پیپ شو کا جو سائٹ ہے وہ دینا چاہیے یا نہیں لہٰذا ہمارے ہاں جو فرمینلسٹ ہیں ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہاں اس کے بارے میں ایک خاص حد مقرر کی گئی عورت کی موڈسٹی کے لیے اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم یہ چوز کریں لیکن موڈسٹی کے لیے ایک پیمانہ ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتے ہیں جان اچھک زی صاحب ملک کو اس وقت سیکیورٹی کے مسائل درکار ہیں آج ہنگو میں چھے بچے اپنی جان کی بازی ہار گئے پشاور میں ایک سیکیورٹی الکار کو مندر کے باہر فضل الرحمان ایک نیشنل لیول کے لیڈر ہیں اس طرح کا بیان ان کو زید دیتا ہے آپ کے خیال میں یہ امپورٹنٹ ایشیو ہے آپ ڈسکس کر رہے ہیں آجہ دوسری بات یہ میں نے سٹیٹمنٹ نہیں دی مولانا فضل الرحمان صاحب نے دیئے میں آپ کو دوبارہ سنا دیتا ہوں پروڈیوسر صاحب پلے کی جائے میں ایک نیزہ دوبارہ سناتا ہوں میرے الفاظ دیئے ہیں جانتے ہیں اسلام آباد سے جینز پہنے ہوئی انجیوز کی خواتین نوجوان خواتین آپ کے صوبے میں آ کر آپ کے فائلے تیار کرتی ہیں آپ کی حکومت کرتی ہیں میں آج بھی کہتا ہوں یہ موجودہ حکومت یہ عوام کی منتخب حکومت نہیں یہاں پر کوئی حکومت اس وقت نہیں ہے یہاں پر مغرب کی نمائندہ انجیوز حکومت کر رہی ہے جانت اگزی صاحب آپ نے سنا یہ فضل رحمان صاحب کی الفاظت کی انہوں نے بہت واضح کہا ہے کہ جو انجیوز آتی ہیں وہ حکومت کو ڈکٹیٹ کیا ہے جانتہ شرمیلا فاروقی نے بات کی میرے خیال میں شرمیلا فاروقی میں وہاں پہ نہیں جانا چاہتا سپس فاتھی اگر یہ بہت سے چہرے ایکسپوز ہو جائیں گے میں نہیں چاہتا کہ کس طرح ان کی ہسٹری ہے مشہور ہیں لیکن میں بڑا اتلام کرتا ہوں ان کی جو گزارشات ہیں اس وجہ سے میں الزام نہیں لگانا چاہتا سپس فاتھی کی مرکزی لیڈیشت پہ رو ساید یہ جان اچھک زیدی صاحب کیا فرما رہے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہانا صاحب کل حیدر عباس ریزی صاحب نے بڑے اچھی بات کی تھی کہ ہم یہاں پہ ہمارے پولیٹیشن میں میڈیا بھی ہوئی کرتے ہیں جو بک تیم وہ دکھاتے ہیں اس ملک کی بد قسمتی دیکھیں کہ یہاں پہ وزیر داخلہ آتا ہے وہ بیرون ملک کا شہر ہی ہے اس کے بیوی بچے برون ملک کے شہر ہی ہیں برطانیہ کے تھے اور وزیر داخلہ آتے ہیں اس کے بیوی بچے امریکن کے شہر ہی ہیں ہماری یہ لیڈر آتے ہیں ان کے بچے وہاں پہ رہتے ہیں مغرب میں رہتے ہیں یہ آکے ہمیں آگے بتاتے ہیں آپ نے ڈرسز کیا پہنے ہیں آپ نے اپنا وی آف لائف کیا ساتھ بچے اپنے وہاں لندر میں رکھے ہیں وہاں ساب نے ہو سکتا ہے مجھے موقع ملا میں منافق آدمی ہوں جیسے پوری سوسائٹی ہے ہو سکتا ہے میرے پاس وسائل آ جائیں مجھے مل جائیں تو میں اپنے بچوں کو وہیں پہ بھیج دوں اپنے بچے اپنی فیملیز اپنی شہریت یہ برون ملک رکھتے ہیں ہمیں آگے بھاشن دیتے ہیں کہ جناب آپ کی خواتین اگر میری بیوی یا بیٹی کال کو اینجیو میں کام کرتی ہے آپ نے الفاظ ذرا غور فرمایا ہے مولونا کے انہوں نے کہا نوجوان خواتین ذرا انہوں نے سٹریس کیا اس پہ آپ اپنے تالبان کو ٹارگٹ دے رہے ہیں کہ صرف پولی ورکر کو نہ مار رہے ہیں یہ جو آپ کے ہاں آتی ہیں کچھ پڑی لکھی خواتین آتی ہیں جو آ کے وومن کے ایشیوز ہیں ان کو آ کے اگر کوئی اس پر پالیسی میکنگ میں اچھیر ڈالنا چاہتی ہیں اگلا ٹارگٹ آپ کا وہ ہونا چاہیے یہ ایک کرپ سوسائٹی ہے اور اس میں مولونا صاحب کو پتتا ہے کہ کرپ سوسائٹی میں منافق سوسائٹی میں اپنی سروائیول کیسے رکھنے بینزی بھٹو کے ساتھ بھی آلائنس بنانا ہے وہ بھی خواتین تھی کسی وقت ان کے بھی ہم دیکھ لیں گے کہ ان کی پکچرز وغیرہ جب وہ تھی وہ بھی یہی ڈریس پہنتی تھی ان کے ساتھ بھی بیٹھتے ہیں ان کو دعو لگتا ہے تو یہ جا کے جنب مشرف کی کبینہ میں بیٹھتے ہیں پیٹرسن کو بھی تو ریکویسٹ کی تھی کہ کبھی ہمیں بھی آزمائیں اسی پہ آدم بلکہ آپ کسی دن ملی آلوڈی صاحب صاحبہ کو بلائیں بات اب ایک سائیڈ پہ چلی جائے گی ان کو کہیں کہ جب آپ امریکہ میں صفیر تھیں اور مولونا صاحب اس وقت کمیٹی کا چیئرمین تھے آپ کے پاس تشریف لے گئے اور انہوں نے کن کن امریکنز کے ساتھ ریکویسٹ کی تھے کہ میری ملاقاتیں کرویں اور جب وہ ان کو لے کے گئے ملاقاتیں کرویں تو انہوں نے کیا فرمیشیں کی اور کیا آپ فرز کی اب کس دن ملی آلوڈی صاحبہ کو لے کے ہیں یہاں پہ سو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو منافقت کی حد ہے جو ہم یہاں پہ ترتے اور مذہب کو ایز ایک ٹول کے طور پر استعمال کرتے ہیں بینجی بھٹو کے ساتھ آپ کو یہ پاور شیئر کرنے میں حرج نہیں ہے آپ کو نواز شریف کے ساتھ بھی پاور شیئر کرنے میں حرج نہیں ہے اب جنب مشرف کے ساتھ بھی آپ پاور شیئر کرتے ہیں ان کو آپ یہ وردی کے ساتھ اور اب نواز شریف کے ساتھ کے ساتھ بھی جان اٹک زیسہ بریف کوئی نہیں ملا لیکن یہ ایک افسوسناک سٹیٹمنٹ ہے جس پہ ہم بات جاری رکھنا چاہیں گے چلے ملا ہے اس وقت ہم بریف پہ جارے ہیں بریف کے بعد واپس آئیں گے ان کو بریف مل سکتے لوگ ویلکم بیک ناظرین آج مولانا فضل الرحمن صاحب نے ایک جلسہ کیا جس پہ خیبر پختونخواہ کی حکومت نے انہیں سیکیورٹی بھی فرام کی وہ سیکیورٹی کے جو کہ پولیو کیمپین کے لیے پروائیڈ نہیں کی جا سکتی تھی مولانا فضل الرحمن صاحب کے جلسے کے لیے پروائیڈ کیا اور اس میں انہوں نے جو بیان دیا آئیے آپ کو ایک دفعہ پھر سنا دیں اسلام آباد سے جینز پہنی ہوئی انجیوز کی خواتین نوجوان خواتین آپ کے صوبے میں آ کر آپ کے فائلیں تیار کرتی ہیں آپ کی حکومت کرتی ہیں میں آج بھی کہتا ہوں یہ موجودہ حکومت یہ عوام کی منتخب حکومت نہیں یہاں پر کوئی حکومت اس وقت نہیں ہے یہاں پر مغرب کی نمائندہ انجیوز حکومت کر رہی ہے جی شاہ فرمان صاحب پولیو کیمپین کے لیے تو سیکیورٹی ویڈروہ ہوکے مولانا فضل الرحمن صاحب کے جلسے کے لیے چلی جاتی ہے اب جو اس بیان کے بعد خواتین کی سیکیورٹی تھریٹن ہوگی اس کو آپ کیسے یقینی بنائیں گے آپ مجھے بولنے دیں آپ مجھے بولنے دیں آپ مجھے بولنے دیں تاکہ میں اپنی بات پوری کروں آپ نے تین بندوں کو موقع دیا ازام لگانے کا مجھے رسپاؤنڈ کرنے کا حق نہیں دیا جی جانے چلی صاحب آپ پہلے بھی زیادہ بولیں جی کمپلیٹ کیجئے گا آپ نے تین لوگوں کو بٹھایا ہوا ہے اتنا بائیس پروگرام آپ کر رہے ہیں پھر بھی مجھے بولنے کا آپ نہیں حق نہیں دے رہے ہیں ایم سوری چوتہ آپ ہے آپ ہیں چار لوگ آپ بٹھائے ہوئیں نیتی بسکاون اچھا خلاسہ صاحب نے شرمیلا فارقی صاحب نے کہا فضل عامان صاحب کے صرف میرے خال میں شرمیلا فارقی نے اشارہ کیا بیلزیر بٹو صاحبہ پاکستان کی پرائمیلٹر تھی وہ آسمیلی میں بیٹھی تھی لوگوں نے ان کا ووٹ دیا تھا اگر ہم جمہوریت پہ یقین نہ رکھتے تو لازمی بات ہے پاکستان کی جمہوری پرائمیلٹر ہم نے ان کے ساتھ دیل کرنا تھا ہم جمہوریت پہ یقین نہ تھے ہم آسمیلی میں تھے آسمیلی میں آپ کو پرائمیلٹر دین ازیر بٹو دوسری بات خلاسہ صاحب نے کی مشارب کے حوالے سے ہم میرے خیال میں کچھ چیک کرنا چاہیے ہم ان کے خبریت میں نہیں رہے ہم تو چھے میں نے ان کے جیل میں رہے ہیں ہماری اکھمات کی خبر پرسکا اکھمات اکھمات ہمارے وہ آسمیلی نے مجرورٹی لیا تھا لہذا وہ ہمارا حق ہے اور آخری بات میں سب یہ بھی دوں گا کہ میرے خیال میں اگر اس موضوع جاندہ پی ٹی آئی کے پرفارمنس کا تعلق ہے وہ تو ہم نے اکھلے دل سے مانا ہے کہ وہاں رگنگ ہوئی ہے یہ لوگ پنجاب میں رگنگ کی بات کر رہے ہیں اور یہاں پہ رگنگ کی لئے تیار نہیں ہے یہ تو ہمارا حقیق سے سب کے سامنے معلوم ہے اور باقی یہ کہ جنرلی اپینین ہے وہی اربن باعث ہے جو ہم لڑ رہے ہیں جو جی آئی کے خلاف بلکل جانا چکزئی صاحب آپ کی بات کمپلیٹ ہوگی اس کو آپ اربن باعث کا نام دیں یا کچھ بھی نام دیں اس کا مطلب ہے کہ آپ وہ قبائلی اس کو میں لندن بیسز کا نام دے دوں اتنی منافقت دیکھیں کہ ان کو ویسٹرن ڈیماؤکریسی پسند ہے ویسٹرن ڈیماؤکریسی کے طے یہ وزارتیں لیتے ہیں یہ گاڑیاں لیتے ہیں پرادو لیتے ہیں تنخائیں لیتے ہیں پارک سے پرویوی لیتے ہیں آپ کے میرے ٹیکسس سے یہ سیکیورٹی لیتے ہیں اور آیاشیاں کرتے ہیں وہ ویسٹرن سٹائل پر انہیں کوئی اتراز نہیں ہے اتراز کیسے چیز پر آپ نے ویسٹرن ڈریس کیوں پہن رہے ہیں راوف صاحب نے ٹائی کوٹ کیوں لگا لے ہیں راوف کی بیٹی نے جینز پہن لیے ان کو منافقت بان کریں اگر آپ ٹریبل سوسائیٹی ہیں ہم اربن بیسے دیں یس اگر ٹریبل سوسائیٹی ہیں تو پھر ٹریبل کے تحت جائیں پولٹیکس کریں جو ٹریبل کے رواج وہیں پہ رہیں جرگے کریں ایک دوسرے کو ماریں قتل کریں جو جی چاہے کریں یہی تو آئیڈیولوجی پرپگیٹ لیکن جہاں منافقت آ رہی ہے اور جو ہماری سوسائیٹی منافقت مذہب کے آرگومنٹ ہے وہ اکثریت پسند ان سے بیتر ہے وہ منافقت نہیں کرتے آپ کے سسٹم حصہ نہیں لیتے طالبان کو ہم آکے بیٹھ کے کرتے لیکن وہ ان کی طرح منافق نہیں ہیں ان مذہبی پارٹیز کی طرح اگر وہ ویسٹر سٹائل کو نہیں پسند کرتے وہ وزارتیں نہیں لیتے یہ کیا کرتے ہیں یہ میرے پیسہوں پہ یہ مجھے بتائیں گے میں شاہ فرمان صاحب کی دوزہ میں شاہ فرمان صاحب سے جاننا چاہ رہا ہوں شاہ فرمان صاحب اب خواتین کی سیکیورٹی کے لیے خیبر پختونخواہ میں آپ کیا اقدامات لیں گے اس بیان کے بعد اور مجھے یہ بھی کنفرم کر دیجئے گا پولیو کیمپین سے سیکیورٹی ہٹا کے آج اس جلسے کے لیے سیکیورٹی آپ کی حکومت نے دی تھی صاحب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ خیبر پختونخواہ کے لوگ کوئی مولانا فرمان کے لیے نہیں بیٹھے میں کی جو اس کے نو سے نکلے کی بات تو سب اس لیے پر عمل کریں گے وہ اپنے گھر کا سیٹ بائی الیکشن میں پہلی دفعہ آر گئے آپ بائی الیکشن کا عالم نہیں اور ان کی کوئی دینی اتنا مفتی نہیں ہے یا ان کے پاس اتنا علم نہیں ہے اور آپ ان کے ایک دینی جماعت کے منفیسٹ کے دفاع کے لیے انہوں نے جانا چکھ جائے سار کو بھی بتائے گیا پہلے یہ تو بتائے نا کہ اگر اپنے منفیسٹ کے بارے میں بات کریں تو ان کے پاس کہا تھا کہ عورت کی حکمرانی حرام ہے ان کے اوپر پریشر ڈال ڈال کے پھر ان سے مراہ کی گئی یہ تو انرکار بات ہے پھر جو بندہ ان پیٹیسن سے ویکی لیگ کے رکار میں موجود ہے کہ جو ان پیٹیسن سے کہے کہ جی میں بہتر طریقے سے آپ کا پرپس سرب کر سکتا ہوں آپ مجھے عزی عظم بنائے تو ان کے سٹیٹمنٹ کا آپ اتنا سیریس کیوں لے رہے دیکھیں میں شرمیرہ کی بات شاہ فرمان صاحب میں سٹیٹمنٹ کو سیریس اس لیے لے رہا ہوں کہ یہی باتیں ہم نے پولیو ورکرز کے بارے میں سنی تھی اور آج جہاں سب کی زندگیاں خطرے میں ہوں گی دیکھیں پولیو پولیو کا میں نے آپ کو فیکٹر بتایا پولیو کا میں نے آپ کو فیکٹر بتایا کہ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ایک پولیو جیسے پروگرام کو ایک غلط طریقے سے استعمال کیا گیا آپ نے اعداد کے لیے اور یہ اس پر بطرناک ہو جائے یہ ایسے نہیں ہے ساری دنیا کو پتا ہے آج نے مولانا صاحب کو سیکیورٹی دی پولیو ورکرز پولیو کیمپین کے لیے سیکیورٹی کیوں نہیں دی آپ نے مولانا صاحب کو سیکیورٹی کیوں دی پولیو ورکرز کیوں نہیں دی اب ہم نے ایک پروگرام بنایا ہے جو کل سیاد کا انصاف کے نام سے جس میں نو بیماریاں ہیں جو نو بچوں کو بیماریاں اس کے لیے ایک پروگرام بنایا گیا اور ہیلپ منسٹر نے بڑا اس کی ڈیٹیل ان کے پاس ہے ان کی منسٹری ہے اس میں پاس ان کے دی لیکن وہ نو بیماریاں ہیں اس میں جو اشو ہے وہ شرمیرہ صحیح کہہ رہی ہے دیکھو جو پولیٹیکل حالات بنیتے مولانا صاحب کا یہ خیال تھا کہ وہ مرکز میں بھی حکومت ہوگے اور صوبے میں ان کی حکومت ہوگی اور اس کا بندہ چیف منسٹر ہوگا اب قوم نے فیصل دوسری طرح دیا ہے وہ جس لیک فیش بار بار طالبان کے سٹیٹ پر آ رہے ہیں بتائیں کہاں مسئلہ ہے مسئلہ کہاں یہ مسئلہ کہاں مولانا فضل رحمان صاحب نے مسائل کی طرف بھی اشارہ کیا اور مغربی تہذیب کو سارے مسائل کی جڑ کہا پاکستان میں جو سیکیورٹی کے حالات ہیں ان پہ سارا بلیم بجا ہے جو آج کے سیکیورٹی حالات ہے اس طرح بات کریں گے ایک وفتے کے بعد ناظرین بریک دوران جان اچھک جی صاحب جو ترجمان ہے مولانا فضل رحمان صاحب کے انہوں نے کال ڈروپ کر دی یا ان کی لائن ڈروپ ہو گئی ہماری خواہش یہ تھی کہ وہ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہتے اور جوابات دیتے رہتے جو سوالات تھے شاہ فرمان صاحب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ مولانا فضل رحمان صاحب نے یہ بھی آپ پہ الزام لگایا کہ آپ کی حکومت کنفیوز ہے مولانا فضل رحمان صاحب اس بارے میں کیا کہتے ہیں وہ بھی آپ کو سنواتے ہیں پھر گھس 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 تک کہتے تھے مذاکرات ہونے چاہیئے مذاکرات ہونے چاہیئے ایک دو واقع ہوئے یک دم دماغ پھر گیا اب فوجی آپ پریشن کی حمایت کے اشارے دیے جا رہے ہیں یہ ہے ان کی سفر یہ ہے ان کی تقدیلی یہ ہے ان کا انقلاب یہ ہے ان کی سوچ یہ ہے ان کا ویجن کہ دو دن اپنے موقف پر برقرار نہیں رہ سکتے جی شاہ فرمان صاحب اس سٹیٹمنٹ کو اگر میں تھوڑا سا آسان لفظوں میں کہوں تو کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی دوغلی پالیسی لے کے چل رہے ہیں کنفیوجن کا شکار ہیں ہم بلکل کلئر ہیں آج ہمارے وزیراعلا کی سٹیٹمنٹ آئی ہے آج ہماری وزیراعلا کی سٹیٹمنٹ آئی ہے صبح حکومت کی سٹیٹمنٹ آئی ہے نمبر وان وہ یہ کہ پچھلے تین چار پانچ دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ طالبان کی طرف سے مذاکرات کی بات ہو رہی ہے اور وہ دو جنرل دیوان پیش کر رہے ہیں کہ ایک تو وفاقی حکومت یہ بتا دیں کہ کیا وہ سنجیدہ ہے مذاکرات کے لئے اور جو دوسری بات وہ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کیا ان کے پاس مذاکرات کے اختیار ہے بھی کی نہیں اور اس حوالے سے آج صبائی حکومت کا موقف آیا ہے کہ واجتا فیڈل گورنمنٹ جو کہ مولانا فضل رحمان فیڈل گورنمنٹ کا حصہ ہے اور یہ سوال میں مولانا فضل رحمان صاحب سے پوچھتا ہوں کہ مولانا فضل رحمان صاحب یہ بتائیں کہ فیڈل حکومت صحیح بات اے پی سی کے فیصلوں سے بیک اوٹ کر جائیں کیونکہ وہ پورے قوم کا فیصلہ ہے تیسری بات ابھی تک کسی کے پاس یہ ثبوت نہیں ہے کہ فیڈل گورنمنٹ نے مذاکرات کے لئے کوئی قدم اٹھائے ہیں کہ نہیں یہ ثبوت نہیں ہے یہ ثبوت نہیں ہے کسی کے پاس لہٰذا ہم فیڈل گورنمنٹ نے کیا کیا ہے لہٰذا اے پی سی کے روح کے مطابق اگر اقدام نہ اٹھائے گئے اگر قوم کو مطمئن نہ کیا گیا ہم بالکل آپریشن کے خلاف ہے یہ ثبائی حکومت کا کلیر موقف ہے اور یہ آج میڈیا کے اندر آئے اور ہم نے فیڈل گورنمنٹ سے ہے کہ وہ مذاکرات کے لئے تیار ہے لیکن جو پچھلے معاہول ایسا تھا جب جب بھی مذاکرات کا معاہول بنا ہے یا تو گرون ہوا ہے یا کوئی ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ ان کو سبوتاج کیا گیا لہذا ان کی یہ دو باتیں کہ وفاقی حکومت سیرس نسبتا ہے کہ وہ سنجیدہ ہے کی نہیں مذاکرات میں اور ان کے پاس مذاکرات کے اختیار ہے کی نہیں اس وقت صرف یہ دو ڈیمانز ہیں جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بڑے جنرل ہیں اور اس حساب سے ہم اپنے موقع پر کرے ہیں کہ ان حالات کے اندر ہم آپریشن کی مخالفت کرتے ہیں کہ ان کے قوم ابھی مطمئن نہیں ہے ہم صرف فیڈل گورنمنٹ کی سکیٹ میں سن رہے قوم کب مطمئن ہوگی قوم کے مطمئن ہونے کا کیا پیمانہ ہے آپ کے پاس کس طرح سے جانچیں گے آپ کے قوم مطمئن ہوگی ہے جب فیڈل گورنمنٹ یہ بتا دے جب طالبان کی طرف سے یہ بات آتی ہے مسلسل کہ وہ مذاکرات کے لئے تیار ہیں تو وہ سٹیپس بتائیں فیڈل گورنمنٹ کہ انہوں نے کیسے تشکیل دیا کیا سٹیپس لینے کون بات چیر کر رہے اس پہ کون فیڈنس میں لیا جائے ٹھیک ہے یہ وہی بات ہیں جو عمران صاحب ڈیمانڈ بھی کر چکے ہیں شمیلہ فاروقی صاحبہ کیا آپ کو نظر آتا ہے کہ خیبر پکنخ خواہ میں صوبائی حکومت اور وفاق میں فیڈرل گورنمنٹ وفاقی حکومت مذاکرات کے معاملے پر کلیر ہیں اس مسئلے کا حل کیسے نکال رہے ہیں دیکھئے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مستم مگ نواز اور پاکستان تحریک انصاف کی جو مائنسیٹ ہے وہ یہی ہے اگر بات چیت ان کو کرنی تھی کرنی ہے تو یہ کر لیں اور اب وقت آ گیا ہے ایکشن لینے کا آپ کتنی لاشیاں اور اٹھائیں گے جب آپ کو یہ خیال آئے گا کہ آپ نے دہشت گردوں کے خلاف ایک فیصلہ کون کاروائی کرنی ہے مولانا صاحب کی آج کی تقریر معذرت کے ساتھ شہید موطرمہ بینظر بھٹو سادہ ایک چیز کہتی تھی کہ یہ جو مذہب کے بیوپاری ہیں یہ سب سے بڑی بیماری ہیں میں اس سے زیادہ نہیں کہنا چاہتی ہوں مولانا صاحب اپنی جگہ قابل اعترام ہے لیکن جس طریقے سے آج ان کی گفتگو ہوئی اور آج ان کی گفتگو میں بھی یہی چیز نظر آ رہی تھی کہ شاید ان کو اندر سے تکلیف ہو رہی ہے کہ شاید یہ حکومت کوئی ایکشن لینے جا رہے ہے طالبہ کی خلاف ان سے ملیں گے اس پہ آپ کو لگ رہا ہے کہ پارلیمنٹ کو کانفیڈنس ملیں گے پرائم منسٹر صاحب اپنے پارلیمانی لیڈرز کو لیں گے یا شیعہ پرویز رشید صاحب جس طرح کہتے ہیں کہ طالبان نے آج جو سٹیٹمنٹ دی ایک دفعہ پھر اعادہ کیا ہے مذاکرات کی باتشیت کا اس پہ غور کریں گے تو کنفیوزن جو ہمیں نظر آت تھا پچھل نوگے کچھ کلیاریٹی آئی ہے وہ آئی ہے واقعی یا ابھی تک کنفیوزن کا شکار ہے ارشد اس ملک کی بد قسمتی دیکھیں جب یہ لندن میں تھے آپ بھی ہمارے ساتھ ملاقات ہوتی تھی میاں صاحب یہ پاکستان آنے بھی بچائیں تھے پارلیمنٹ میں جانے بچائیں تھے ہمیں رام لیلا سناتے تھے اور بڑے سارے دیوک سٹریٹ پہ ہوتے تھے اب یہ بہت بڑی خبر بن رہی آج اس ملک میں کہ میاں نواز شریف لے جائیں گے یہ شیم جمہوریت لیے روف کلاسہ صاحب جان اچکزئی صاحب اور شاہ فرمان صاحب آپ سب کا شرکت کے شکریہ ناظرین جس ملک میں حالات یہ ہوں کہ پارلیمنٹ جو کے ادارہ ہے جو میرے اور آپ کے ووٹوں سے آیا ہے وہاں پرائیم منسٹر صاحب جا کے ان کو کانفیڈنس میں نہ لیں جا کا رقص نظر آ رہے اور کچھ نہیں ہو رہا اجازت دیجئے گا اللہ حافظ